دورانی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ سارا معاملہ یا ایپیسوڈ تو ہم سب نے دیکھا آپ کے خیال سے اس طرح چلے جانا اور پاکستان کو انٹرنیشنلی یقینی طور پر بہت سارے چیلنجز ہیں ڈپلومیٹک فرنٹ پر جس کا سامنا ہوا ہوگا آپ کے خیال سے اس نے پاکستان کو ڈپلومیٹکلی کسی سٹیج پر کوئی ڈینٹ ڈالا ہے یا یہ انڈرسٹینڈنگ غلط ہے دیکھیں ڈپلومیٹکلی سے زیادہ پاکستان کا جو امیج ہے کیونکہ وہ امپروو ہو رہا تھا اور اس میں یہ تھا کہ پاکستان میں سیکیورٹی سیچویشن امپروو ہو چکی ہے لہٰذا ہمارے ہاں ہاں تورزم بھی ریوائیو ہو رہا تھا اس کے علاوہ کرکٹنگ جو ہے وہ بھی شروع ہو گئی تھی تو آئی پی آئی پی ایل بھی شروع ہو چکا تھا اور بائی لیٹر وزٹس بھی شروع ہو چکے تھے اس میں اس موقع پر نیوزیلینڈ کی طرف سے وہ بھی میچ سے جو ہے چند منٹ پہلے یہ علاوہ کر دینا کہ ہم جو ہے ہمیں سیکیورٹی تھریٹ ہے اور اس کا اگر ہمارے پاس پروف نہیں ہے تو we should take a strong exception وجہ یہ ہے کہ خالی یہ نیوزیلینڈ نہیں ہے I can anticipate کہ آئندہ جو ہے وہ انگلینڈ اور آسٹریلیا بھی یہی پیٹیکس لے سکتے ہیں اور اس سے پڑھ کر یہ ہے کہ یہ میسیج کیا جائے گا پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کو جو ہے ایک طرف تو ہم یہ جو ہے اتمنان کا اظہار کر رہے تھے کہ وہ انسان میں situation improve ہو رہی ہے اس کا positive impact پڑے گا لیکن اگر وہ اس طرح کے threats کے ساتھ جو ہے ہمارے یہ لوگ تو کارڈ جو ہمارے دو سمجھے جاتے تھے اور ہم ابھی ابھی تک ہم non-netto lii ہیں اور یہ اس طرح کے non-netto lii ہیں کہ وہ جو 5i intelligence ہے وہ ایک بعض اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ جی یہ اگر یہ threat ہے تو ہمارے ساتھ share کیا جاتا ہے اور اگر یہ share نہیں کیا جاتا تو میرے نزدیک تو یہ ہے کہ پاکستان must give out a strong signal to the New Zealand and at least for the timing we should call back or at least call back the ambassador for consultation ہمارا high commissioner کو consultation کے لیے headquarter میں بلا لینے چاہیے لیکن اگر میں بلایا گیا دورانی صاحب تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم کسی مسئلے یا کسی مسئلہت کا شکار ہیں یا ہمارے کچھ اور plans ہیں interpretation تو پھر ایسی ہوگی otherwise پھر ہم we should take it lying down کیا ہونا چاہیے میرے نزدیک تو یہ ہمارے لیے ہمارے لیے ایک چیلنج ہونا چاہیے کہ ہم چیلنج کر رہے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی سیچویشن ایسی نہیں ہے ہمارے پرائم منسٹر پرائم منسٹر سے بات کر رہا ہے اور اس کے باوجود وہ کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں جو ہے ایک سیٹس فیکٹری explanation بھی نہ دی جائے اگر پبلک میں نہیں تو یا ہماری پھر گورنمنٹ جو ہے اس کو سامنے آنا چاہے کہ yes the threat was valid تو کیوں ہونا چاہیے اس وقت یہ کہہ کہ ہم آئی سی سی جائیں گے وہ میٹ نیوزلینڈ ایٹ آئی سی سی چیئرمن صاحب کا ٹویٹ رمیز راجہ کا ہم نے دیکھا اس حوالے سے اس کے علاوہ کوئی خاص چیز ہم نے نہیں دیکھی ایمبیسٹر والی یقینی تو اور پر آپشن تھی آپ یہ دیکھئے کہ لوگوں کا پیسہ ہے ملینز آف روپیز ظاہرہ سارے سیکیورٹی سمیت اس میچ کی انتظام کے اوپر خرچ ہوئے ہیں یہ تو گورنمنٹ کی ریسپونسیبلیٹی بھی ہے کہ اس کا جو ہے وہ سامنے اماؤنٹ پیش کرے اس کا جو ہے وہ کلیم کرے یا کسی فورم پہ لے کے جائے اس معاملے کو لیکن ابھی تک ہم نے ایسا دیکھا نہیں ہے کچھ کہ پاکستان نے جو ہے وہ شور کہیں پہ کیا ہو دیکھئے آئی سی سی کے پاس جانا جو ہے وہ ایک تو کرکٹ ایز اگیم دوسرا یہ ہے کہ فینانشل لیابلیٹیز اس کو دیکھتا ہے میں اس سے آگے دیکھ رہا ہوں ہماری سیکیورٹی سیچویشن کے کانٹیکس پاکستان کے ساتھ جو پرابلم یہ ہوا ہے کہ ابھی امریکن اگر ہم پہ پریشر ڈال ہیں یا باتیں ہو رہی ہیں میرے نزدیک تو انہوں نے ہمیں نون نیٹو ایک طرف ڈیکلیر کیا دوسرے طرف سے انہوں نے ٹریول ایڈوائزریز ایشو کر دی شپنگ کسٹ اور انشورنس کسٹ بڑھ چکی ہے یہ آپ کا نہیں جب سے 9-11 کے بعد سے جب سے امریکن نے ہمیں نون نیٹو ایلائی ڈیکلیر گیا آپ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ they've added insult to injury وہ انہوں نے یہ نیو زیلینڈ نے اس طرح ہمارے ساتھ کر دیا تو یہ ایک طرح سے اس کا we should take strong exception we should definitely take strong exception لیٹنے جنرل نائم خالد لودی صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے سر 5-5 intelligence agency reports جو آ رہی ہیں وہ یہ اگر information ہماری intelligence agencies کو دے دیتی تو اس میں کیا برا تھا اور اگر information نہیں دی گئی جو کہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کے خیال سے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں یہ نیوزلینڈ والے معاملے پر جی بہت شکریہ پہلے تو ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ 5-5-5 میں ہے کون 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 پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کا رویہ اس خطے کی طرف کیسا ہے خاص کر وانستان میں امن کے سلسلے میں اور یہ بھی دنیا کو معلوم ہے کہ وانستان کا اور پاکستان کا امن جو آپ اس میں جڑا ہوئے تو یہ بڑی جب میں نے دو تین باتیں آپ کو بتا یہ بڑی سادہ سٹوری ہے اس میں بہت ایدا ٹویسٹ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ مغربی موالک یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن نہیں ہو سکتا افغانستان میں امن نام کی چیز نہیں ہے جو کہ غلط پروپوگنڈ ہے اور چونکہ پاکستان بالکل سب سے لمبا بورڈر ہے لہذا وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ادھگرز بھی امن نہیں ہے اور پاکستان میں بھی امن نہیں ہے تو یہ اسی سیمپل سٹوری کہ وہ چونکہ افغان طالبان کی حکومت کو ریکنائز نہیں کرنا چاہتے وہ افغانستان میں کسی قسم کی پیشرفت نہیں چاہتے وہاں پر کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں چاہتے ساتھ انہوں نے جوڑا ہوئے ہمیشہ سے ایف پاک آپ کو پتا ہے کہ ان کا رہا ہے تو یہ ہے بالکل میں دورانی صاحب سے آپ سے اس بات پہ میں اگری کرتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں کریں لیکن یاد رکھئے کہ آئی سی سی میں وہاں پر جو مین لوگ ہیں وہ کون ہیں وہ آسٹریلیا ہے انگلینڈ ہے انڈیا ہے نیوزیلینڈ ہے تو جب ووٹنگ ہوگی تو آپ کا کوئی چیز آگے نہیں بڑھ پائے گی آپ لیگل کریں ضرور تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ آپ اتنی اچھی پریکٹس کریں اپنے کھلاڑیوں کی کہ یہ میدان میں جب اتریں کسی بھی ٹیم کے خلاف تو ان کو ہرائیں یہ ایک بہت اچھا جواب ہو سکتا ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں آپ نے دیکھا بھی فرانس نے بھلایا ہے تو پاکستان کیوں نہیں یہ تو یقینی اور پر سجیشنز اچھی ہیں جو آپ دے رہے ہیں اور ہونے ایسی چاہیے ہم ایکسپیکٹ بلکہ سے زیادہ انگر کرتے ہیں پاکستان کی جانب سے لیکن ہم ایسا کر نہیں رہے کیا وجہ ہے جی دیکھیں ایک بڑے منجے ہوئے ایکس ڈپلومیٹ بھی کہہ رہے ہیں اور میں ان کی تائید کر رہا ہوں تو ابھی حکومت کے اگر کچھ لوگ سن رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ آپشن کنسلر کی ہو یا اس کا وہ کوئی ان کے ذہن میں چیز ہو اس بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن ایک تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ابھی ہمیں بہت زیادہ شکایت اور واویلہ مچانے کی ضرورت نہیں ہے دو تین دن ہوگے اس سبجیکٹ کو ہمیں ڈراؤپ کر دینا چاہیے اور جو کچھ کر سکتے ہیں پریکٹیکلی وہ کرنا چاہیے اور اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں جو محضر صاحب نے کہی ہیں اور جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیم کو چمکائیں اچھے طریقے سے کریں اور یہ یاد رکھیں اس میں کوئی شکایت کی ضرورت نہیں ہے دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے وانستان کے سلسلے میں ایک حصہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ان کو تسلیم نہ کیا جائے وہاں پہ لڑکیوں کا پرابلم ہے عورتوں کا پرابلم ہے خوراک کا پرابلم ہے ایک طرف بتاتے ہیں اور ان کے نو عرب ڈالر کے اوپر بھی سام بن کے بیٹھے ہوئے انہوں نے جو کرنا ہے وہ تو اسی طریقے سے کرنا ہے یہ ان کے انٹریسٹ میں ہے ادھر سے دوسری دنیا ہے جس میں چین ہے روس ہے ایران ہے ترکی ہے پاکستان ہے سینٹریلیشن کنٹریز ہیں تو آپ اپنی ڈریکشن ٹھیک کیجئے آپ اپنا دیکھئے کہ آپ کس گروپ کے ساتھ آپ کی باتی تاکہ بڑھ سکتی ہے بنتی ہے تو ہر ایک کے ساتھ دوستی کرنا بڑی اچھی بات ہے کوشش بھی کرنے چاہیے بیلنس بھی کرنے کی کوشش کرنے چاہیے لیکن اگر ایسا بیلنس ہو کہ دونوں ہی سائیڈیں نراز ہونے کا امکان ہو پھر میرا خیال ہے ریویو کرنا چاہیے ہمیں اپنی پالیسی کو ایک خبر اور سامنے آئی وہ یہ ہے کہ ارجنٹینہ پاکستان سے جی ایف سیونٹین سینڈر بارہ کے قریب خریدنے جا رہا ہے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ پاکستان کے لیے سٹریٹیجیکلی اور پاکستان کے لیے اوورال ڈیپلومیٹیکلی یہ کیسا آپ کو لگتا ہے ساری ایکٹیوٹی اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ ایک رومر کہہ لیں یا ایک سکول آف تھاٹ تھے وہ یہ اسے ریلیٹ کر رہا تھا کہ اس ڈیل میں کہیں پہ برطانیہ یا کوئی پاورش چاہتی تھی کہ یہ ڈیل نہ ہو اور جس کی وجہ سے جو نیوزیلینڈ والا معاملہ ہے می بی دیٹ ایس دی ریزن جس میں اس کو پاکستان کو جواب دیا گیا ہے کیسے دیکھتے ہیں بس پر جی ایک تو مین ریزن تو خیر وہی ہے جس کا میں میرے نظر میں جس کا میں نے ذکر کیا ہے دوسرا یہ کہ جو وزیراعظم صاحب نے دو باتیں کی تھی ایس ایو میں ایک انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کو چاہیے کہ اگوانستان کے زمینی حقائق کو مانے جس کا یہ مطلب ہے کہ جو کچھ وہاں پر حکومت ہے اس کو مانے دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ باہر سے ان کے اوپر چیزیں فورس نہیں کی جا سکتی یعنی کہ آپ یہ کریں گے تو ہم مانیں گے آپ ہی وہ کریں گے تو مانیں گے یہ باتیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اگر ڈیل ہوئی بھی ہے تو اس پر کافی بات اڑی ہوئی ہے لیکن کسی نے کنفرم نہیں کیا میرے خیال دیل اگر ہوئی ہوگی ہو سکتا ہے چینہ کے ساتھ ہوئی ہو لیکن چونکہ جی ایف سیمٹین تھنڈر کا جو پروجیکٹ اس میں پاکستان کا حصہ ہے ہم اس کے سٹیک ہولڈر ہیں تو وہ ادھر بھی اسیمبل ہو سکتے ہیں چینہ میں بھی ہو سکتے ہیں اس بات میں سچائی ہو سکتی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ بڑے ملک اپنی اجارہ داری چاہتے ہیں یہ جو ملٹری ہارڈ ویر ہے امریکہ روس جرمنی یوکے چائنہ اور کچھ سکینڈنیوین کنٹریز اس کے علاوہ وہ کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ جی کوئی اور بھی اس میدان میں آئے اگر پاکستان کے ٹینک اور پاکستان کے جہاز بار بکنے لگ جائیں تو میرے بھائی یہ تو ایک چوتھائی قیمت کے ہیں جو وہ حاصل کر رہے ہیں اور اتنے ہی اچھے ہیں ان سے برے نہیں ہیں تو یہ تو ایک بریک تھو ہو جائے گا چیس سو تری سو ملین ڈالر کا تخمینہ اس کے حوالے سے منچن کیا گیا ارجنٹینینز نے اس کے حوالے سے ٹویٹ بھی کیا ہے جہاز وہ کہیں اور سے لے تو دو بلین کے آئیں گے تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا اس میں فرق ہے قیمت میں تو میرا خیال ہے یہ بات بھی ہو سکتی لیکن پاکستان ابھی یہ تریش ہولڈ پر کھڑا ہوا ہے پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ اڑان بھرتا ہے یا بھرتا نہیں ہے اور اس کے لیے فیصلے کرنے پڑیں گے ابھی جو ہے نا آپ گوم گوم کی حالت میں نہیں رہ ست